اسلام علیکم جی ہم لائیو ہیں پھر سے ابودابی کے آول سے اور سٹیڈیم کے بلکل ساتھ ہی آول ہے وہاں پہ پریکٹس چل رہی ہے اور سینٹر پیچ کا استعمال ہو رہا ہے کیونکہ کل کے میچ کی تیاری ہے کل ہوگا میچ کس کا لاہور کلندرز ورسی اسلامباز یونائیٹڈ کا اور کلندرز ہو رہے ہیں ریڈی اس ٹائم کیپٹن کلندر سینٹر پیچ پہ بیٹنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ویٹ میں کون سے دو بیٹسمن کھڑے ہیں کیا آپ گیس کر سکتے ہیں ابھی آپ کے کمنٹس بتائیں گے کیا آپ انہیں پہچان سکتے ہیں اگر ان کا فیس نہ دکھایا جائے تو کیا بہترین شورٹ تھی اور یہ بانڈری سے پار کر گئی بول لینجنہ آپ بڑا مزا آنے والا ہے آج رہی حسل ہی سمجھئے گا کل کے میچ کی سینٹر پیچ پہ فل ہٹنگ چل رہی ہے سپینرز ہیں سارے سپینرز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پر سیکھو گے برسنہ میرا سلطان سلطان احمد اور پی ڈی بی کے ماز خان فریدون اور ساتھ ہی ٹیم ڈیویڈ بھی بول سپین کرتے نظر آ رہے ہیں اور آنے والے ہیں اس کے بعد کون نام کون بتائے گا ذرا تھوڑا سا کلوزلی دکھائیے دو بیٹسمن کے نام پوچھنا چاہ رہا ہوں ہم فیس نہیں دکھائیں گے لیکن آپ نے پہچاننا ہے یہ کون ہے سب سے زیادہ گیس سب سے زیادہ کمنٹس کون کرے گا اور سب سے پہلے گیس کون کرے گا سو بھر ریڈی ہو جو ہو 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 کیا شوٹ ہے کیا شوٹ ہے کافی لوگوں نے پہچان لیا جی کافی لوگوں نے پہچان لیا ہے تو آپ کے کمنٹس پڑھنے شروع کرتے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ سب ہی پہچانے ہیں کون آ رہا ہے اب کیپٹن کلندر کے بعد سینٹر پیچ پہ سینٹر پیچ کسے نہیں پسند کس کلندر کو نہیں پسند تو سینٹر پیچ ایکشن آپ دیکھیں گے اور آپ بھی انجوائے کریں گے سینٹر پیچ سے شوٹس اور ابھی سویل اکتر ہیں پیچ پہ اور دونوں پلیئرز کو تیسرے بیٹس میں نے جوائن گیا جن کو آپ آباز سے بھی پہچان گئے اور ان کو دیکھ بھی چکے فخر زمان جو کے نیٹس میں تھے فخر پاکستان برینڈ ایمبیسیڈر آف لاہور کلندرز فخر زمان بھی آ چکے ہیں لیکن باری کس کی ہے یہ بھی گیس کریں چلیں دونوں کا نام بتا دیتے ہیں ڈنک اور فرگو سنگ آپ نے صحیح پہچاننا لیکن دونوں میں سے کون کھیلے گا کس کی نیکس ٹرن ہوگی سویل اکتر کے بعد یہ بھی گیس کیجئے ہوئے 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 ماس کہاں لے گیا وکٹ ماس کہاں لے گیا پی ڈی بھی لے وائی ڈنک آ چکے ہیں اب کریز پہ اور دیکھنا یہ ہے کیا سپینرز کیسا ریکارڈ ہے ڈنک کا سپینرز کے خلاف یہ ذرا کمنٹس میں بتائیے تمام دوست اور آج اس ابودابی کی پیچھ پہ جو کہ سینٹر پیچھ ہے اس پہ ڈنک کیا کرنے والے ہیں لیٹسی یہ آواز بیٹ کی تھی اور پھر میں پیچھے کھڑا ہوں آپ تو نیٹ بھی نہیں ہیں لیکن سپینر ہے کوئی بات نہیں بچت ہو جائے گی لینجی انجری کے بعد آپ سینٹر پیچھ میں کھیلتے ہوئے ڈنک کو لوگ فرس ٹائم لائیو دیکھیں گے یہاں سے اور جتنی شیئر کر سکتے ہیں جو ڈنک کو پیار کرتے ہیں ڈنک کے فین ہیں وہ شیئر کریں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ سب انجوائے کر سکیں ابھی سیٹل لون ہوں گیا اس طرح پیچھ کو سمجھیں گے پیچھ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پیچھ ذرا ڈیفرنٹ ہے بال سکڈ بھی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ رک بھی جاتی ہے رک کے بھی آ رہی ہے دیکھنا یہ ہے کہ اب ڈنک کو کتنا ٹائم لگے گا سیٹل ڈاؤن ہوتے ہوئے بہت آلہ بلال تارک تینک یو زیب بٹ ڈیوڈ ویسا کو مس کر رہے ہیں یعنی سینٹر پیچھ پہ آپ کے خیال سے ڈنک کے بعد نیکس باری ہوتی ڈیوڈ ویسا کی بہت جلدی دیکھیں گے آپ ہم تھوڑا سا کلوز نہیں ہوتے بلکہ زوم کر لیتے ہیں کلوز ہونا بہت خطرناک ہے کیونکہ ڈنک پیچھے بھی پیچھلی شوٹ بھی بہت اچھی کھیلتے ہیں ریورس بھی مار سکتے ہیں بڑی بات ہے پہلے دن ہی انجری کے نیکس ڈے ہی ٹریننگ کرتے ہوئے نظر آئے بین ڈنک اور سٹرونگ مین کا خطاب لے چکے ہیں ببل بوائے کے بعد اور اب سیٹل ہو رہے ہیں کیونکہ انجری کے بعد آپ جیسے واپس آتے ہیں تو آپ کو آہستہ آہستہ واپسی ہوتی ہے آپ کی کرکٹ کے اس آواتار میں آپ آتے ہیں جس میں آپ لوگوں کو پہلے محضوظ کر چکے ہوتی ہیں وہ سب کو پتا ہے ببل اینڈ سکس دو چیزیں یاد آتی ہیں ڈنک کو دیکھ کر تو بین ڈنک اس پلائنگ آہستہ آہستہ یہ تھی فرسٹ ٹرن بین ڈنک کی نیکس ٹرن خطرناک ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ اب آ چکے ہیں کیلم فرگوسن جو کہ آسٹریلیا سے ہیں آسٹریلین کلندر بلکل انہیں سنگاپورین کلندر ٹیم ڈیویڈ بول کروا رہے ہیں یہ بھی آف آسٹریلین آف سنگاپور مطلب کہ کبھی آسٹریلیا میں کبھی سنگاپور میں ٹیم ڈیویڈ کے بیٹنگ کے بھی جلوے دیکھیں گے لگے ہیں ابھی بولنگ دیکھنی ہے ہم نے اور کیلم فرگوسن جس ٹائم خریز میں ہیں بیسٹ اوف لگ لندرز فور ٹومورو فضل ربی تینکیو سو مچ پلینگ ڈیویڈ بتائیے کل کے میچ کی آپ کے خیال سے پلینگ ڈیویڈ کیا ہوگی کل کی گیس کرنا شروع کر دیجی ابھی سے بولنگ کمبینیشن بتائیے پیسٹرز کون سے ہوں گے سپینر کون سے کھلنے چاہیے اپنر کون ہو میڈل میں کون ہو فورن پلیئرز فورن پلیئرز کا بتائیے کس کن کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ کھلتے ہوئے کل اسلامباد کے خلاف اسلامباد یونائٹڈ ورسز لاہور کلندرز میچ ہوگا کل پاکستان کا ٹائم ہوگا نو اور یہاں پہ یو ای کا ٹائم کے مطابق ابودابی میں آٹھ بجے میچ سٹارٹ ہوگا اسے دلی گیتے ہیں آپ بھی پریکٹس کر لیں میں کر رہا تھا فیلڈنگ کی فیلڈنگ پہ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر ہم نے سوچا نہیں آپ کو لائیو دکھانا آپ مس نہ کریں آج کا ایکشن بھی اور ہم نے کوشش کیا ڈیلی آپ کو لائیو ایکشن دکھایا ہے تمام پلیئرز کی بیٹنگ اور بالنگ فیلڈنگ سیشنز اور جو بھی سیشنز یہاں پہ ہوتے ہیں وہ آپ کو دکھائے اپنر راشد خان خواہش کا اظہار کیا کسی نے یہ خواہش پوری ہوگی لیکن وہ جو رول ان کا ہے وہ اس میں بہتر ہیں جوڈ جوب برادر فور تینکس فور سپورٹ اوکے تینکیو سویل اکتر اور فقر زمان کو اپنر دیکھنا چاہتے ہیں کچھ لوگ کچھ کلندرز بلکہ سب اکسریت مجھے نظر آ رہی ہے فرمانہ لگتے ہیں نائٹ ڈے نائٹ میچ ہے جی کل لیں جی کہا تھا نا آپ کو پیچھے کی طرف بھی شورٹ آ سکتی ہے ہمیں ایکٹیو رہنا ہے آپ دیکھتے ہیں بینڈ ڈنک کیا کریں گی اس بول پر بولرز کا بتا دوں بولرز کا ذرا اس طرف ہیں ہم اس طرف سے کور کر رہے ہیں کہ آپ کو بیٹنگ دکھائی دے بیٹنگ سیشن انجوائے کر رہے ہیں آپ ماز خان سلطان احمد یو اے کے نیشنل پلیئر اور ٹیم ڈیویڈ بولنگ کروا رہے ہیں پار ٹائم بولنگ کرتے ہیں اور ساتھ سیکو کے پر سنہ سری لنکن کلندر وہ بھی بالنگ کراتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں واہ بہت تیز بول آئی بہت تیز بول سمجھیں ہم کیپر ہی کھڑے ہیں پیچھے اور زیشان دونوں کیپر آپ کے کٹھے نظر آ رہے ہیں ایک وکٹ کے آگے ایک وکٹ کے پیچھے زیشان اشرف وکٹ کے پیچھے اور بینڈ ڈنک وکٹ کے آگے ڈنک لگا ہی نہیں انجرڈ ہوئے یہ کنوں نے کہا جی ڈنک تو انجرڈ تھے کمنٹ اوپر چلا گیا کلندر کو اسی کلندر کو میں بھلکہ تمام کلندر کو بتانا چاہوں گا ہمیں فیل ہی نہیں ہوا کیونکہ جب انجرڈ ہوئی نیکس ڈے ہی وہ ٹریننگ کرتے ہوئے بیٹنگ کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے تھے اور اب ہی اس دن سے لے کے اب تک بیٹنگ کر رہے ہیں اور پہلا سکسر ڈنک نے اپنا بتایا کہ بھائی میں آج کاؤں لہوریو ریڈی ہو جاؤں ڈنکی شوٹ سراج ملر کہہ رہے ہیں پروفیسر حفیظ لیو ٹینکیو آپ نے ہمارے حفیظ کو اتنا پیار بھیجا عفیظ تک یہ پیار پہنچ جائے گا وہ آپ کی ویڈیو جیسے دیکھیں گے آپ کے کمنٹ کیا بات ہے بہت اچھی بول کروائی فریدون نے پی ڈی بی کے بولر ہیں پلیئر ڈویلمنٹ پروگرام اور ہائی پرفارمنس سینٹر میں گرومنگ کر رہے ہیں فریدون شکیل احمد کہتے ہیں زشان اشرف اچھے اوپنر ہیں اب دیکھتے ہیں ٹیم مینجمنٹ کیا ڈسیئن لیتی یہ تو اب آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا آفٹر ٹوس اناؤنس ہوتی ہے پلائنگ ایلمن اس سے پہلے آپ بتا سکتے ہیں آپ کی فیوریٹ پلائنگ ایلمن مطلب آپ کی طرف سے فائنل پلائنگ ایلمن کیا ہے وہ شیئر کریں باقی لوگ بھی دیکھ رہے ہیں لنکیز گوڈ پلیئر راجہ حسیب نے کہا ہے عبدالناصر رسول کہہ رہے ہیں السلام علیکم وعالیکم السلام اور یہ سکسر ہے کیلم فرگو سن کی سائٹ سے ایک سکسر کی شمولیت ٹیم ڈیویڈ بال کرنے کے لیے آئے کیلم فرگو سن نے رسپیکٹ شو کرتا ہوئے بڑے پیار سے کھیلا ہے اب فریدون کیا کریں گے فریدون وہ بولر ہیں جو نیٹ میں ہوں یا سینٹر پچھ پہ بولنگ کر رہے ہوں کسی بھی بہت کم سکور کھاتے ہیں کب بھی کبار ہوتا ہے کہ ان کو باونٹری یا سکس لگتا ہو کم ان کو بھی دیکھنا بڑا ضروری ہے بیسٹ آف لگ کلندر تییب سرف راز نے کہا ہے پلائنگ ڈیویڈ بھیج دے رہی ہے آپ میں سے دیکھیں گے جس کتنے لوگوں کی پلائنگ ڈیویڈ کل کھیلے گی گیس کرنا آپ کا گام پلائٹفورم ہے آپ کے پاس کمنٹس کا جلدی سے جلدی گیس کیجئے اچھا میری ایک لاسٹ لائیو سیشن تھا اس میں میں نے بلکہ کسی کی میں نے بات کوٹ کی تھی بہت ڈیفرنٹ تجدیہ کار جب اس کو سکوارڈ کو دیکھ رہے ہیں تو وہ لاہور کلندر کے بولنگ اٹیک کو بیسٹ بولنگ اٹیک کہہ رہے ہیں چاہے وہ مطلب بڑے بڑے پلائٹفورم ہیں تو میں نے بھی کوٹ جو کسی نے کہی ہم خود نہیں کہیں گے کیونکہ واقعی اپنے موم یا مٹھو بننے والی بات ہے اگر میں تجدیہ دوں میں تو صرف کسی کی بات کو آگے پہنچاتا ہوں جو کہ ہمیں ملتا ہے فیڈبیک لیکن ایک بات بتاؤں جو میں نے سرچ کیا آپ نے بھی سرچ کیا ہوگا ٹونٹی ٹونٹی میں تین ٹاپ ٹی ٹونٹی وکٹ ٹیکر راشد خان ہارس راؤف شاہین شاہ فریدی اگر تینوں ایک ہی ٹیم میں ہوں گے تو انہیں ہم بیسٹ بولنگ اٹیک کہہ سکتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ میں اگر ہی کریں گے اس بات سے ہر کسی کی اپنی رائے ہوتی ہے کسی کو کسی کی ٹیم اپنی ڈیفرنٹ ہوتی ہے فیوریٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی کسی کا پلیئر فیوریٹ ہے نہیں فیوریٹ تو یہ تو ہر کسی کی ازادی ہے رائے کا حق ہے سب کو لیکن آپ کیا کہنا چاہیں گے جو بھی آپ کو لگے وہ ضرور کمنٹ میں ضرور لکھئے گا اور دوسرا ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا سیشن کے دوران مجھے بیسکلی we are فیملی کلندر فیملی آپ انگیج ہوتے ہیں ہمارے لائف سیشن صرف ہم آپ کے لئے کرتے ہیں نہ کہ ہماری کوئی دلی خوشی ہوتی ہے خود کی کہ ہم خود سے کریں خود کو خوش کرنے کے لئے ہم آپ کو خوش کرنے کے لئے کرتے ہیں آپ خوش ہوتے ہیں تو پھر ہم خوش ہو جاتے ہیں تو اس میں ایک چیز ہے کہ یہ جو ایکسائیٹمنٹ میں کریئیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں چاہے وہ شورٹ لگ رہی ہے چاہے بانڈری پار ہو رہی ہے یا یہی پر آ رہی ہے اور صرف صرف بوریت نہ ہو نورمل اگر میں نہ بھی بولو آپ دیکھیں سیشن تو شاید اس طرح مزا نہ آئے تھوڑا بہت اگر ہم ڈکٹیٹ کرتے ہیں پلیئر کون سا آ رہا ہے بول کرنے کے لئے شورٹ میں کیا ہوا ہے تو اس میں تھوڑا بہت فن ہوتا ہے تو یہ نیٹ پریکٹس ہے اس میں سکسر لگ رہا ہے نہیں لگ رہا آٹ ہو رہا ہے بیٹسمنٹ بار بار تو یہ صرف پریکٹس ہے اصل تو میچ میں آپ نے دیکھنا ہے تو اچھے ہے آپ کے کمنٹس آنے جائیں دنگ کی کمپلیٹ ہوتی ہے تو ہم اس کو کنگلوڈ کریں گے پھر آئیں گے دوبارہ کسی سرپرائز بیٹسمن کے بولر کی پرفارمنس کے ساتھ بتانے کا مقصد اتنا زیادہ تھا کلیریٹی ہے کہ اتنی ایکسائیٹمنٹ نہیں ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں میں سے پہلے اتنی زیادہ ایکسائیٹیڈ ہو گئے یا عام الفاظ میں کہتے ہیں شوخہ ہونا بلکل ہم اتنی دیر سے لائب کر رہے ہیں تو کھیلنا پلیئر نہیں ہوتا ہے میں نے تھوڑی کھیلنا میں صرف اور صرف یہاں کے جو محول ہے اس کو آپ کو فول اینترٹینمنٹ کے ساتھ پریزینٹ کر سکتا ہوں بولرز بیٹسمن کا پتا سکتا ہوں کون کیا کھیل رہا ہے کیسا کھیل رہا ہے وہ بولر اور بیٹسمن کو پتا ہے اور کل کا محچ ہے ایکسائیٹیٹ تو آپ سب ہوں گے میں بھی بہت زیادہ ہوں تو میں بھی آپ کی طرح ایک چھوٹا سا فین ہوں جس کو موقع ملا ہے لائیو میں آپ کے ساتھ گپ شپ کرنے کا بہترین سکسر بہترین سکسر لیکس سائٹ پہ بینڈنگ کے بلے سے نکلا فری دون آئے ہیں بینڈنگ کو بول کروانے کے لیے ریکارڈ ان کا یہ ہے کہ سکسر بہت کم کھاتے ہیں لیکن فیلڈر اگر اچھا ہوتا تو یہ بول پکڑی آئے نہیں تھی میرے کیا سی فیلڈر پرو نہیں ہے ان کو ہماری منجمنٹ میں سے کوئی ہے آئے ہماری طرف بول آئی یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا یہ ہماری طرف بچگیں ہوں بینڈنگ کی بیٹنگ آپ کو تو خانی ضروری ہے اس لیے مطلب کہ آپ کلیم فرگوزن اور بینڈنگ کی بیٹنگ انجوائے کر رہے ہیں اور اس طرف سے بولنگ قرآنی سلطان احمد ارے بہا نپی تولی بول گری کیا بات شورٹ مارنے کا محکہ نہیں دیا گیا دیکھیں میچ وہ ہی جیتی ہے ٹیم جو اچھا کھیلتی ہے جو اچھا پلیئر کھیلتا ہے وہ man of the میچ بنتا ہے وہ سٹار بنتا ہے اس دن کا اس میچ کا تو دیکھنا یہ ہے کہ کون اچھا کھیلے گا کل کا میچ اور کون جیتے گا کیا بات ہے یہ فریدون کی ہم نے بات کی کہ سکسن نہیں کھاتے لیکن ہی بونڈ رہی ہے سکسن نہیں ہوا بینڈنگ نے ٹرائی کی تو یہ اس لڑکے کے لیے اچھی بات ہے کہ اتنے بہترین بیٹسمن کو بول کروانا اور سیکھنا لور لور ہے جی حماد تور صاحب مانگے ہیں آپ کے کمنٹ کو میں سیکنڈ کرتا ہوں آجی تسلیح ہوگی آپ کو بیٹنگ کرتے ہوئے دیکھ کے بینڈنگ کو کے سین آن ہے اب ہم آپ سے ملیں گے نیکسٹ لائف سیشن میں چھوٹی سی بریک لیں گے اور کہیں جانا نہیں آپ نے نیکسٹ لائف سیشن کا ویٹ کیجئے فوراں لائف آئیں گے سی یو آفٹر شوٹ بریک موسیقی